جی آج ہم ڈسکس کریں گے دوبارہ سے واپس آئیں گے object-oriented programming کی طرف ہمارا بیسک سفر تھا بیسک فنڈیمنٹل کا جاوہ میں بیسک فنڈیمنٹل سے وہ ختم ہو گیا لاسٹ ویک ہم نے arrays اور array list cover کر لی اور آپ لیر میں بھی کر لیں گے practice اب باری ہے کہ جو programming 30 کا مقصد کیا تھا object-oriented programming اس کا ورڈ نام تھا اس کی طرف واپس آتے ہیں آپ جتنا بھی ہمارا course رہتا ہے باقی سارا object-oriented programming ڈسکس ہوگا فنڈیمنٹل ڈسکس نہیں ہوگا اگر آپ کی arrays weeks ہیں week ہیں تو آپ کو یہ مسئلہ رضا کرنا پڑے گا اگر آپ کو function کنی سمائے تو آپ کو یہ پھو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم زرہ آگے چلیں گے ہمارے پاس شکل دو ہی weeks ہیں ایک ایک اگلا اس کے بعد تمیت ہوگا اس لئے ان دونہ weeks میں ہم classes and objects پڑیں گے آج میں discuss ہوں گا ایک account class بنا ہوگا سارا چیزیں لیکھیں گے لیکے بڑی ضروری ہیں جس میں کنسٹرز دوبارہ ری وزید کریں گے کنسٹر کیا ہوتے تھے کم بنا جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے نو آرگومنٹ کنسٹر کیا ہوتا ہے ایک دفارڈ کنسٹر بھی ہوتا ہے اس کو لے پڑے گے اب وہ لڑی کنسٹرز جو ہوتے ہیں get an accept method لے پڑے گے اور پھر ہم دیکھیں گے میں object کیا سر لنائے جاتے ہیں اور object اور کلاس میں کیا پڑے ہوتا ہے یہ دیکھیں گے یہ اپنے سامنے ایک account class define کی گئی ہے میں نے پڑے کے لئے میں کوٹ میں زیادہ سے اس طرح کی ڈائیگرام کی طاقت ہوں اس طرح کی ڈائیگرام کی طاقت ہوں اس کے باہر ہوں گا اب جو گے لیکن میں اس طرح کی ڈائیگرام کی طاقت ہوں اس کو کہتے ہیں ڈائیگرام اگر آپ موی آگو تو میں نے پتایا ہے اس کے بارے یہ کلاس کا نام ہوتا ہے پرسٹ جو پورشن ہوتا ہے اس میں کلاس کا نام سیکنڈ پورشن میں سارے کے سارے instance variables ہوتے ہیں instance variables instance variables do you know what are they بات کرتے ہیں دوبارہ سمیخل سے بھول گئے اور یہ جو آخری پورشن ہوتا ہے اس میں سارے کے سارے methods ہوتے ہیں یا constructors define کی جاتے ہیں تین پورشن ہوتا ہے کلاس کا کی کلاس کا نام کیا ہے اس کے کتنے اس کے attributes کیا ہے simple word میں اور اس کے اندر functionalities کیا ہے یہ methods کیا ہے یہ سارے لکھائیں account class اس میں ایک bank ہے اس کا account ہوتے بنانا تو اس کے کلاس بنانا نہیں ہے اس میں کیا functionality ہوتے ہیں پرسٹ جو پہلے اس کی properties دیکھ لیتا ہے account number ہوگا اس میں اور balance ہوگا account number اتیجر ہوگا اور balance double ہوگا balance مجھے زیادہ ہو سکتے پرسٹ جو دبل ہو سکتا یہ دو جو چیزیں آپ کا نظر آرہی ہیں جن کا نام پر وہی ہے جو ہے کلاس کا نام ہے یہ constructors ہیں ابھی ان پر مزید بات کرتے ہیں یہ دو چیزیں آپ کا نظر آرہی ہیں اور ان کا نام وہی ہے جو کلاس کا نام ہے اس کا مطلب ہے یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ constructors ہیں یہ دو constructors ہیں باقی یہ تین چھے چار پان چھے یہ یہ methods ہیں get account number get account number account number معلوم کرنا ٹھیک ہے اس کے لابہ get account ہاں جی get account number کے پاس اور اس کی ریئے تانس رہا ہے integer یعنی کہ یہ دیکھیں یہ اس کی return type ہے اور اس کو ہم integer کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے get balance اس کی return type ہوگی double set balance set balance ہو رہا ہے اس کو ہمیں کچھ دینا پڑے گا اس میں we have to give something in order to set the value ہم نیا balance دیں گے تو وہ set ہوگا جو balance دیں گے وہ set ہو جائے گا لیکن یہ دے گا بدلے میں ہمیں کچھ نہیں دے گا وائیڈ ہمیں نہیں دے گا کچھ اسی طرح سے credit کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یعنی کہ آپ کے account میں کچھ پیسے ڈال دی گئے اسے کہتے ہیں credit تو credit کے نتیجے میں بھی کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ دینا پڑے گا double ڈبل دیں گے double amount ڈبل اس کی data type ہے اور amount ایک variable کا نام ہے یاد ایسے یوں کے اندر یوں لکھتے ہیں پہلے variable کا نام ہے 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 ایسے لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں لیکن پرشانی والی بات ہے یوں میں آپ کو نہیں لیتا ہے تو کنشن ہوگی اس طرف سمجھانے کے لیے کہ problem ہے کیا اس کی ایک پکچر دکھانے کے لیے بنایا جاتی ہے ٹھیک یہ بنایا جاتی ہے ایسے لکھتے ہیں ایک عجیب اور غریب میتھڈ ہے اس کا نام ہے two-string اس کو بھی دیکھیں گے یہ کیا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے کچھ کیا نہیں یہاں پہ کچھ ڈیٹریل بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں آہستہ آہستہ اس کلاس کو بناتے ہیں اور پڑھیں دیرے دیرے میں چلوں گا اور آپ نے دیان سے دیکھنا ہے سارے کونسپٹ ہم نے ایک تفل جلدی میں گو تھرہو کیے تھے گھر اگر آپ کو یہاں تو اب دیپس میں پڑھنے کی باری آ رہی ہیں کیونکہ اب آپ نے پڑھنے ہی ہے اس لیے بڑے دھیان سے آج آپ لوگوں نے بھی خام کرنا ہے اس لیے بڑے دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے تو ہمیں ایک بنانی پڑھے گی کلاس اس کلاس کے اندر کوئی مین میتھڈ نہیں ہوگا اس کا نام رکھتے ہیں اکاؤنٹ اس میں کوئی مین میتھڈ نہیں ہے خالی کلاس ہے پہلے در اس کو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے اکاؤنٹ کلاس پبلک کلاس اکاؤنٹ اب سب سے پہلے کام سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک ڈیفنیشن موجود ہے آ لڑی کہ کام کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم چاہیے دو انسٹنس واریابلز کون انسٹنس واریابلز انسٹنس واریابلز آم واریابل لیں جیسے ہم یہ لکھتے ہیں یہ آم واریابل لیکن ہم یہ لکھتا ہوں کلاس بڑے لے یہ انسٹنس پہغمال ہوگی ہے کیونکہ یہ آبونر اس کلاس سے باہرین بار آپ ایک انسٹنس تاکہ ہے انسٹنس کا مطلق کیا ہوتا ہےNE dulu aves محisol کے مطلق یہ انسٹنس ایک مثال ہوتی ہے اچھا سنے دوبارہ آتے ہیں اس ڈسکرسن کے پر یہ اوبجیکٹ میں کلاس میں فرکتے ہیں پھر اس کی طرف آتے ہیں آج لیکچر پڑے دھیان سے سننا پڑے گا آپ کو یہ میں بتاؤنا ہوں اگر کوئی چیز رہ گئی آج رہ گئی تو کمی رہتی رہ گئی ابھی آپ کو اس موقع بھی ہے ٹائم بھی ہے سب کچھ ہے پلیز آپ نے دیکھا روئیے گا ابھی رو لیں تو بہتر ہے کلیں جتنا رو لیں میرے سامنے ابھی لیکن اس رکھنا روئیے گا پلیز میرے بہت غصہ آتا سا ترس نہیں آئے گا بھو غصہ ہے اچھا بارال پہلے ہم بناتے ہیں جسے تکھیں کہ کلاس کلاس کیا ہوئی ہے لیکن یہاں کر لیتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ میں بھی آجائیں آپ کی میری سرچ کام نہیں کر رہی اس میں اس لیے مجھے مجبوراں جوڑنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے ڈسکس کریں کلاس میں ہاں جی اینی رف آئیڈیا ٹھلائے 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 لیکن میں نے ایک مختلف بھی رکھا ہے انہوں نے اپنی ہے کہ کچھ ایسے اپنی ہے جسے اپنی کی تیاریٹ کریٹریسٹک کو ہی ہوسکی ہے بہن اپنی ہے وہ آپ کو محکم ع WR Canal کرسکتے ہیں محکم اپنی ہے سب ان کو ایک مختلف بھی رکھا ہے لیکن اس کچھ نیئے پیر کی تیاری ہے کسی اور آنگل سے بتانا چاہے یہاں آتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بات اس کو لکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو 1 دے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ some objects have similar characteristics ٹھیک ہے spellings میں مجھ جائیں therefore we place them in a single class ٹھیک ہے single class اس کو کہتے ہیں انہوں نے جو بات کیا اس کو انہیں لکھ لیا یہ بڑی سادہ سی بات ہے آپ سارے کے سارے جو objects آپ سب کی سیم اس وقت سیم انٹرسٹ ہے سب نے کورس پڑھنا ہے سب کا کوئی CGP ہوگا سب کا کوئی رول نمبر ہوگا اس لئے آپ student کی کلاس میں بھیہیو کرتے ہیں آپ کو student کی کلاس میں ڈال دیا جاتے ہیں اگر اگر اس کی اوپر ایک student کی کلاس ہوگی 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 واقعی ہوگی ایک student کی کلاس ہوگی جس کے اندر یہ ہوگا set role number get role number آپ کا نام ہوگا آپ کا ایڈریس ہوگا آپ کا phone number ہوگا آپ کی snap ہوگی یہ ساری ایک کلاس ہوگی کیونکہ سیم کرکٹرسٹک ہیں دوسری student کی کلاس میں ڈال دیا گیا یہاں تک کلیر ہے دوسری بات کیا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کلاس ہوتی ہے کلاس is a template تیمپلیٹ کیا ہوتا ہے رف آئیڈیا یا یا blueprint یا map نیکھیں یہ جو building بنایا گیا اس کا سب سے پہلے ایک map یا architecture ٹھیک ہے architecture جب یہ building بنایا گیا تو اس کا map بنایا گیا ہوگا اس کی اوپر یہ پھر building کھڑی کی گئی تو یہ جو blueprint ہے یا template ہے یا map ہے یا architecture ہے اس کو ہم کلاس کرتے ہیں یہ کوئی real existence نہیں ہوتی یہ صرف definition ہوتی ہے آپ سمجھ آئی بات کی نہیں آئی ریپیٹ کرو کوئی بھی map کوئی بھی نقشہ جسے ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیز جسے ہم نے بنایا ہے اس سے ہم چیز بناتے ہیں وہ خود چیز نہیں ہوتی کوئی اس سے ہم چیز بناتے ہیں اس کو پڑھ کے بناتے ہیں جیسے مٹرولا والے جو موبائل بناتے ہیں ان کے پاس پورا پروسس ریفائن ہوگا کہ مٹرولا کا موبائل کیسے بنا رہا ہے اب وہ پروسس تو خود تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس سے بننے والا موبائل ایک چیز ہے وہ object ہے اسی طریقے سے بریانی بنانے کا جو process ہے وہ recipe recipe ایک class کی طرح ہے وہ خود تو نہیں ہے بریانی بنے گی تو بریانی is an object جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں جس کو کھا سکتے ہیں اسی طریقے سے اور کے ایک 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 اینیمل کی class ہے اینیمل کی class میں سارے basic attributes ایک اینیمل کیسے ہوتے ہیں چار ٹانی ہوتے ہیں اب جتنی چیزیں اس میں آتی ہیں اگر اس پاس میں بات کروں گا پرس کریں کہ گائے ایک object ہے میرے خیال سے میں نے بہت سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا کہ object اور class میں کیا فرق ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ student کی class ہیں اگر میں کہا ہوں کسی بھی شازیب کو پکڑنوں تو شازیب ایک object ہوگا شازیب specific object ہوگا ایک example ہوگی اس پوری student class کی ایک example ہوگی شازیب سمجھ کے بعد کہ نہیں اسی طریقے سے آپ different example سورس کرتے ہیں ایک specific example میری مناد ہی ہوتی ہے کہ آپ کلاسوں میں کیا کرتا ہوں اب میں یہاں سے بات کینا جیسے کہ template کی بات کی template میں کیا حصہ ہے کبھی آپ نے یہاں سے کوئی فارم لیا کبھی فارم لیا کبھی فارم لیا کبھی فارم لیا کبھی ڈیسے کلاس یہ کلاس ہے یہ جو فارم آپ لیتے ہیں اگر آپ کو ایک رو لنبر ہونا چاہیے آپ کا نام ہونا چاہیے یہ جو دپارٹمنٹ ہونا چاہیے تب آپ یہ فارم فیل کر سکتے ہیں اب ایک بندہ ہے اٹھ کے اور اس نے فارم فیل کیا اب جب یہ فیل کیا تو یہ جو فائل ہے کلاس کے اندر صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ رو لنبر ہونا چاہیے ماں میں چاہیے اور رو لنبر ہونا چاہیے اس میں یہ لکھا ہوتا کہ ویلیوز کیا ہونی چاہیے آپ کے سپیسوک اوبجٹ کی بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہوتا صرف جنریکلی لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے تب آپ یہ اوبجٹ بن سکتے ہیں سمجھ کے بات یہاں پہ میرے خاص سے کلاس اور اوبجٹ کی سمجھ آنے کیا آپ نہ ہوں کہ نہیں آئی در بیٹ کرو اب چلتے ہیں یہ وہ کلاس ہے جو ہم نے لکھی ہے اب ہمیں دفنیشن لکھنے لگے یہ ایکشیل میں چیز نہیں ہے صرف دفنیشن تو دفنیشن کے اندر ایک آگاونی کلاس ہے ایکosی میرے کواینکونٹ جب ہوتا ہے تو اس کا آگاونی ایک آگاونی وگا ہوتا ہے اپنی نیomination اس کا ایک آگاون رہا ہوتا ہے ESPECFIC تو وہ آگاون puls جانتیر پہلے مجھے چاہیے تو میں لکھوں گا اگر میں اس کے سامنے کچھ نہیں لکھتا تو یہ پبلک کر دیتا ہے اس لئے مجھے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لکھنا ہوتا ہے یہ میں نے اس کو پرائیوٹ کیوں رکھا اچھا یہ بھی ایک کانسیپٹ نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں انفارمیشن ہائیڈنگ میں اکاؤنٹ نمبر کسی کو بتانا نہیں چاہتا اگر میں اس کو پبلک رکھ دوں گا تو سارے لوگ نہ صرف یہ کہ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں بلکہ چینج بھی کر سکتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے نا اکاؤنٹ نمبر چینج کر دیں میرا کوئی اٹھ کے اس لئے اس کو پرائیوٹ اتنا چاہیے اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں انفارمیشن ہائیڈنگ یہ جو انفارمیشن ہے اکاؤنٹ نمبر یہ ہائیڈ ہو گیا ہے اوٹسائیڈ ورڈ سے اب یہ صرف اکاؤنٹ کلاس ہی جانتی ہے جیسے آپ کا اکاؤنٹ نمبر میرا کون نمبر کو پتا ہے نائی صرف میں جانتا ہوں اس لئے یہ پرائیوٹ ہے دوسری نمبر کی چیز کیا تھی بیلنس لیکن بیلنس کس طرح ہونا چاہیے کبھل بیلنس انسٹنس ویریبل کی پچان یہ ہے ایکلپس کے اندر کہ وہ نیلے کلر کے ہوتا ہے بلیو یہ بات یاد رکھی گا انسٹنس ویریبل ہمیشن بلیو کلر کے ہوں گے اچھا دوسری بات ہے کہ انسٹنس ویریبل سے کیا مراد ہے میں انسٹنس ویریبل بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اوپجٹ سے جڑے ہوئے ہیں جب تک اوپجٹ آپ کا زندہ رہے گا تب تک یہ اکاؤنٹ نمبر اور بیلنس بھی زندہ رہیں گے یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے آپ جیسے اگر آپ زندہ رہیں تو آپ کا نام زندہ رہتا ہے جب مر جائے تو ساتھ مرہوم لگ جاتا ہے پھر آپ کا نام تو اسسس نہیں ہوتا پھر تو مرہوم ہی ہوتا ہے تو بلکل یہی کونسپٹ یہاں پہ لازم ہوتا ہے کہ جب تک آپ ہیں زندہ آپ کے انسٹنس ویریبل بھی ہیں اس لئے اسے انسٹنس ویریبل کہتے ہیں اچھا دوبارہ واپس آتے ہیں انسٹنس میں نے عرض کیا تھا مر tissواپس انسٹو کہتے ہیں اچھی انسٹن تک اچھا پھارے ہیں انسٹن لوگ تک اچھا پھارے ہیں بعد ظکر یہیںاث ہے اگر آپ کو اسی انفرمیشن رکھ لیکن پرائیویٹ ہی رکھنا چاہیے پپلک نہیں رکھنا چاہیے نقصان دے ابھی آگے جا کے ابھی تو ہم نے شروع کیا نا اپنے پرگرامنگ پڑھنا آج سے ابھی جب آگے جائیں گے تو ہم نے بتاؤں گا کہ پرائیویٹ ہی رکھنا چاہیے ایک اور رکھنا چاہیے وہ بھی بتاؤں گا ابھی نکھا آپ رکھانے جائیں ابھی نکھا آپ رکھانے جائیں ابھی نکھا آپ رکھانے جائیں چلے بھارا جو انسٹسویریبل کیا ہوتا ہے؟ انسٹسویریبل کیا ہوتا ہے؟ آپ پتے ہیں جو انسٹسویریبل کیا ہوتا ہے؟ میں آپ ایک اور ڈیپنیشن بتاتا ہوں ایک تو انسٹسویریبل وہ ہوتا ہے جو آپ جو جڑا ہوتا ہے اسے کلاس ویریبل بھی کہتے ہیں یہ جو ساری آپ کو چیزیں نظر آرہی ہیں جو کلاس لیبل پر آپ ڈیفائن کرتے ہیں بلکہ اس کو کلاس ویریبل کا نام نہ دیں انسٹسویریبل سادہ لفظوں میں جو بھی آپ کلاس میں ویریبل بناتے ہیں وہ انسٹسویریبل ہوگا ہے بس لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے کہ اس کو انسٹسو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کو اس کو اپڈیٹ ویریبل بھی کہہ سکتے ہیں انسٹس اور کیونکہ یہ سپیسیوک اپڈیٹ سے جڑے ہوتا ہے اب سپیسیوک اپڈیٹ سے کیوں جڑے ہوتا ہے اب در دیکھیں ورڈ کتر ایک اپڈیٹ اس کے نام ہے ایک اوپیٹس ایسی پر آمد رہا ہے خاروں یہ دونوں اوپیٹس ہیں یہ دونوں اوپیٹس ہیں یہ دونوں اوپیٹس ہیں لیکن دیکھیں اک انام علی ہے اک انام قرور چرئے ایک ایج لیو ایک ایج لیو اہ چھوٹی ٹوoj ہے تو بواست کیا ہوا کہ انqueque بينumsch اے chim تو اس مطلب نے نہ کوئی ہے NAME اوراج اج کا جانتی ہے لیکن اب need with age یہ ا Ausschool کا نام شرک کروں گا اس لئے اس لئے اس لئے نمصرح mansion قاب vamos ہر m اینج کے لئے ہرAM اب سمجھ آگی اس کی memory کوئی اس کی memory جائے کمپیٹرہ جس کی Melặc ہو گی اس کی ماموری الارک ہوگی یہ الارکریئٹ ہوگی اس کی واریابلس الارکریئٹ ہوگی اس کی واریابلس الارکریئٹ ہوگی آپ کے نام سیم ہے اس سے کنفیوز نہ ہوں یہ بات کتے لوگوں کو سمجھ میں آگئے یہ آتا ہے اتنی ڈیپس میں آپ کو کوئی نہیں بتا گئی یہ بتا دیں اس لئے جان سنی گا انسٹنس واریابل کسے کہتے ہیں آپ کو سمجھونے چاہیے پہلا کوسٹن یہ ہوتا ہے اس لئے جان سے آگے چلتے ہیں انسٹنس واریابل بھی کافی ٹائم لاتے ہیں کلاس اور object کا فرق اتا دیا اور انسٹنس واریابل کے بارے میں اس کو پرائیویٹ کیوں رکھنا چاہیے یہ اس کو بھولی گا مطلب پرائیویٹ کیوں رکھنا انفرمیشن ہائیڈنگ کے لئے اب آگے چلتے ہیں یہ دور چیزیں ہم نے آگے چلتے ہیں یہ اس کے کنسٹرکٹر ہے میں کنسٹرکٹر بھی نہیں بناوں گا آگے چلتے ہیں ہم اس کے مثل کناتے ہیں get account number get account number یہ چلیں کنسٹرکٹر بھی بنا لیتے ہیں اچھا کنسٹرکٹر کیا ہوتے ہیں یہ چیز سمجھنے والی ہے اور مشکل بھی ہے تھوڑی سا اس کو سمجھانے کے لئے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ scanner اس کو سمجھانے کے لئے کرتے ہیں پہلے آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو سکینر اس کے آگے دو بریکٹس لگیں گے یہ کیوں لگیں گے ہیں یہ اصل میں کنسٹرکٹر کو کارل کر رہی ہوتی ہیں یہ بڑی پاریکی والی باتیں بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں شاید نہ نظر ہے کی جو بریکٹس لگیں گے ہیں یہ بسکلی کنسٹرکٹر کو کارل کر رہی ہیں اب یہ کنسٹرکٹر کہاں پہ پڑا ہے ہمیں scanner class تو نہیں پتا scanner class ہم نے کبھی دیکھی نہیں لیکن ایک class ہے اور اس scanner class کے اندر ایک constructor ہوگا جو کہ standard input لے رہا ہوگا اس standard input کیا ہے اس constructor کی input ہے جب یہ object بناتا ہے تو یہ ساتھ standard input بھی لیتا ہے سمپل سی بات ہے یہ object بن رہا ہے یہاں پہ the scanner کا object یہاں پہ بن رہا ہے we are going to make an object here the name is input input اس کا نام ہوگا اور اس scanner type کا ہوگا اور یہ جو کام ہم نے کیا ہے آخر میں یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ بسکلی کنسٹرکٹر کارل کرتے ہیں یہ بتاتا ہے کس class کا کنسٹرکٹر کارل کرو اور یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر پاس کیا کرنا ہے اور یہ جو بریکٹس ہوتی ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کنسٹرکٹر کارل ہونے جا رہا ہے اب آتے ہیں کنسٹرکٹر کی طرف اس کے سامنے پبلک لکھا ہوتا ہے اور اس کی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی یہ چھوڈ ہائے اس کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی چھیک ہے اور sorry یہاں پہ it has no ریٹرن ٹائپ یہاں پہ کچھ لکھا مانے وائیڈ ڈیڈیجر ڈبل کریکٹر کچھ لکھا نہیں لکھا اس کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی یہ آپ سے کچھ لے سکتا ہے لیکن اس بدلے میں آپ کو کچھ دے گا اس کی بھی ہوتی یہ آپ کو کوئی چیز نہیں دے گا یہاں لے کے سیٹ کر سکتا ہے لیکن دے گا نہیں کچھ اس سے کہتے ہیں constructed ابھی فیلال اس کو اس طرح رہنے دیتے ہیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ایک method بناتے ہیں جس کا نام ہوگا set balance یہ بناتے ہیں یہ ہمیشہ public ہوگا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی method ہونے چاہیے یہ public ہونے چاہیے کیوں public ہونے چاہیے کیونکہ یہ اگر یہ public آپ نہ بنائیں تو یہ کسی استعمال میں نہیں لیکن ضرور نہیں کہ سارے public ہوں کچھ کو آپ private بھی رکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے last example کی تھی اس میں ایک function آپ نے private رکھا ہوا تھا کچھ صورتوں میں آپ private کرتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ functions ہوتے ہیں public ہوتے ہیں کیونکہ یہ دوسروں کے استعمال میں ہوتے ہیں اگر آپ function public نہیں رکھتے تو کہ it means کہ یہ کسی استعمال میں نہیں ہے تو یہ useless ہے جب function کسی کے استعمال میں نہ ہو تو اس کو برانے کا فائدہ کرتے ہیں اس لیے بہشہ public ہونے چاہیے public کیوں ہونے چاہیے repeat کریں کوئی دوسری کلاس استعمال کر سکے اس کے method پر اس لیے ہم اس کو public رکھتے ہیں تو جلیں گے جی رکھتے ہیں public اس کو اب اس کا نام رکھتے ہیں set account set balance set balance اور اب اس کا اس کی return term کیوں نے چاہیے set balance کی میں چیز balance set کرنے جا رہا ہوں فرض کرنے میں bank گئے اور میں نے account کو لانا اور میں نے ان کو پیسے دیا کہ یہ سب 1000 پہ لے لیا اور پیرا account کو لگ دیا تو یہ میں نے 1000 پہ دیا کیا اس کے لیے اس کے بغلے میں مجھے واپس کچھ دیں گے کچھ نہیں دیں گے اس لیے اس کی return time wide ہو کیا اس کی کوئی input ہوگی یعنی کہ اس کے کوئی arguments ہوں گے yes ہوں گے نا جو میں نے چیز دینی ہے پیسے وہ پیسے تو دوں گا نا تو اس کی ہوگی double amount یہ اس کا ایک method ہے اس کا behavior ہے account class set balance کرتے ہیں اب یہ وہ اس کا memory cell ہے جس کا میں نے information ڈال لی ہے یہ بھلا balance تو میں کیا کروں گا یہاں پہ ہوں گا نیچے اور میں کہوں گا balance balance is equal to amount دیکھیں اس نے اس color کو blue کر دیا کیوں کیونکہ یہ جانتا ہے کہ instance variable اس کا color کیوں نہیں blue کیا اس نے amount کا amount کا color blue کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ local variable ہے جترے میں function کے اندرہ variable define کرتے ہیں یہ سارے سارے کیا ہوتے ہیں local ہوتے ہیں اس پر discussion کی تھی ہم نے کیوں local ہوتے ہیں جب یہ function call ہوتا ہے تو یہ create ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ function اپنی life ختم کرتا ہے تو یہ ختم ہو جاتے ہیں یعنی کہ دوسری لفظوں میں اس curly brace کے بعد یہ بن جاتے ہیں اور اس curly brace سے پہلے یہ ختم ہو جاتے ہیں بس اس کے آگے یا پیچھے یہ کوئی existence نہیں ہوتا ہے کرلی brace سے پہلے پہلے تک یہ زندہ رہتے ہیں اس کے بعد حتم ہو جاتے ہیں یہاں تک clear نا سارے ٹھیک تو یہ ہم نے پڑھا کہ function جو ہم نے پنایا ہے set balance ہے اور اس کے اندر ہم ایک double amount بھیجنا ہے کیونکہ set کا مطلب ہے کوئی چیز بھیجنا ہے کوئی set کرنا کوئی چیز دیں گے تو set ہوگی نا تو ہم نے ایک amount دیں گے کیونکہ account class بنا رہے ہیں تو amount دیں گے اور اس کو set اس سے کرنا ہے یہ ایک instance variable ہے جس کا color blue ہے اور یہ ایک local variable ہے جس کا color to be given کوئی dull type ہے dull brown ہے سمجھا جاؤ گی ہاں چلنے جو آگے set balance کر لیا اب ہم کرتے ہیں get balance public get balance کرنے کے لئے کہ ہم نے چیز چاہیے ہوگی بدل میں get balance کوئی چیز لے رہا ہوں تو لے رہا ہوں تو it means کہ اس کی کوئی data type ہوگی return type ہوگی تو کیا ہوگی return type جی بے پر double ہوگی common sense کی بات ہے کیونکہ balance کیسے type کا تھا double type کا تھا تو return type ہی double ہونی چاہیے نا کیا اس کو میں کچھ بھیجوں گا get balance کرنے گی مجھے اس کو بھیجنا پڑے گا کچھ ضرورت نہیں ہے اب یہ error کیوں دے رہے ہے یہ کہہ رہے کہ تم نے کچھ return ابھی تک نہیں کرائی تو یہاں پہ return کروائی کیا کروائیں گے return کیا کروائیں گے return کیا کروائیں گے کروائیں گے return balance کتنے لوگ clear ہیں پلیز ریز ڈیو 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 سلو سپر چل ڈاکہ سب لوگ میرے ساتھ رہیں گے اچھ یہ تو میں نے دو functions بنایا ہیں ان کا ایک نام بھی ہے یہ پہتے ہیں setter and getter ان کو setter getter function گیتے ہیں یہ دو کچھ functions یہ جوڑے جوڑا function ان کو سیٹ and getter functions سیٹ اور getter functions ایک value set کرنے والا اور ایک value get کرنے والا ایک value set کرنے والا ایک value get کرنے والا سمجھ جاتے ہیں کیا آپ کے اندر بھی گیٹر سیٹر فنکشن ہے مقصوم ہاں جی شازیب شازیب کے اندر ہے اس کے پہلے رول نمبر تھا چودہ می اسی 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 مقصوم رول نمبر اسی نمی پہلی اسی رول نمبر سیٹ ہو گیا تھا پندرہ ایمی ایٹی اب اسی پندرہ ایسی کونٹی فور دیکھیں اسی 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 نمی سیٹرولنمبر اور اگر میں مالوم کرنا ابھی میں بھول گیا تھا کہ میں مالوم کیا میں نے کہا گیٹ رولنمبر میں نے بتایا رول نمبر 24 ہے ہے کہ نہیں کیا وقت نام چینگ کرتے ہیں؟ کسی سیسے کچھ میں نام چینگ کرتے ہیں تو نام چینگ کرنے کی ایک پروسس ہوتا ہے تو نام چینگ ہو جائے گا تو میں کہوں گا سیٹ نیم آپ کے اندر پہنچن ہے سیٹ نیم اور گیٹ نیم گیٹ ٹیم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سے اپنے نام پوچھتا ہوں تو یہ گیٹ نیم میں کال کرتا ہوں آپ کا گیٹ نیم کال کر لیتا ہوں آپ اپنے دماغ میں کیوری لڑاتی ہیں اپنے دماغ میں بتاتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے وہ دماغ کے اندر جہاں information store ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ instance variable ہوتی ہے پسر آپ کے کسی دماغ کے گوشے میں وہ information عقود ہے دماغ کا گوشہ instance variable ستم بار اور وہ کس کی مدد سے آپ اس گوشے سے information لیتے ہیں؟ ایک function کی مدد سے function کی مدد سے لیتے ہیں اور وہ function کیا ہوتا ہے؟ getter function لیکن آپ setter کرتے ہیں کسی information کو تو وہ setter function ہوتا ہے جیسے شازیف کردال نمبر set کیا گیا تو یہ setter function کیا گیا سمپل سی بات چلیں جی ابھی میں تھوڑی دیر میں جب یہ میں سارا پڑھا لوں گا تو آپ میں ایک جادو بھی کناس کاؤں گا تو جادو بھی کڑھیں گا ہمتے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا set balance and get balance set balance ایک چلتے ہیں اب آگے یہاں پہ دیکھیں 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 credit ہوتا ہے جب آپ پیسے آپ پیسے آپ پیسے آپ پیسے آپ پیسے جمع کرنا پیسے credit ہوتا ہے set balance ہوتا ہے کہ فرض کر لیں آپ چاہ رہے ہیں یہاں غلطی سے میرے پاس ہزار انٹر ہو گیا اب میں 2000 انٹر کرنا چاہتا ہوں تو set کر دیں ہوتا ہے نا set لیکن credit مطلب کہ آپ کی ایک کاؤنٹ میں یہ پیسے بس ڈال دو جتنا balance ہے اس balance میں amount وزید ڈال دو لیکن جو set balance ہوتا ہے وہ کہہ کرتے ہیں پیسے لیے رقم سائی اڑا دے گو اور نئی رقم ڈال دے گو یہدور ہو ہوتا ہے ρωس مجھے ست just set پیلی amount پیلی سکر دے گو پیلی سکو اڑا دائیں ایک لاپ رمز ایک لاپ رمز ایک لاپ رمز ایک لاپ رمز اگر آپ کنا دے گو اڑا دیں تارے گو اس لئے اس لئے سکے set balance لیکن کے جو credit ہیں کریڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی اماؤنٹ ہے اس ہی کندر ڈال دا ہوگی اگر آپ کے کونٹ میں ایک لاکھ روپی ہے تو آپ پچاس دار ڈالیں گے تو ایک لاکھ پچاس دار ہو جائے سمجھ گے بات یہ چیز ہے اب سمجھ آگے فنکشن کی آپ ادھر آجائیں جڑا اس کو کوڈنگ کرتے ہیں فنکشن کیا ہونا چاہیے پبلک پہلے تو یہ لکھ دیں آنکھے بان کر گئے یہ ہے کریڈٹ فنکشن یعنی کہ کوئی چیز ڈالنا اب مریا آپ لوگ بردائیں کہ کوئی چیز ڈالنے کے لیے کوئی اس کی ڈال ٹائم لکھنے مجھے نہیں جب نہیں ہے تو کیا لکھوں گا وائیڈ یہ کنشکٹر نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں لکھنے کے تو کام چلا لے گا کنشکٹر دیکھیں اوپر آئیں ذرا کنشکٹر کا یہاں وائیڈ میں نہیں لکھنا پڑتا اب یہ فرق ہے لیکن جب آپ فنکشن بناتے ہیں فنکشن اور کنشکٹر میں فرق ہوتا ہے یہ ہوتا فنکشن کی طرح ہے لیکن یہ ایکشیل میں فنکشن نہیں ہوتا یہ کوئی تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہوتا ہے لیکن یہ جب فنکشن ہے بیسکلی فنکشن کی اگر آپ کوئی ڈیڈا ٹائپ نہیں ہے تو آپ وائیڈ ضرور لکھیں گے یہ فرق بتا رو آپ کو اور یہ پیپر میں فرق پوچھتا ہوں کہ کنشکٹر اور ایک آم فنکشن میں کیا فرق ہے اچھے در آجیں پبلک وائیڈ پبلک کیوں رکھا تاکہ کوئی آپ سے پوچھ سکے کوئی دوسرا بندہ یوز کر سکے اور وائیڈ کیوں رکھا کیونکہ اس کی ریٹرن ٹائپ ہی نہیں اس کا نام ہے کریڈٹ اگلا اس کا نام کریڈٹ کیا اس راؤنڈ بریکٹس کے اندر میں کوئی چیز ڈالوں گا کریڈٹ مطلب کہ کوئی چیز جما کرنے جاتا میرے پاس پچاس در میں میں بینک میں جاتا کہ جما کرنے جاتا پہ پچاس در میں میں جانے کی جاتا وہ کیا ہے وہ انپوٹ ہے فنکشن اس فنکشن کی اپوٹ ہوگی تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں ڈبل 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 دیکھیں کتنی کامر سنس کی بات ہیں ساری وہی اس کا مشکل ہے چیز وہی تو سب سے آسان یہی لگتی ہے ڈبل پرگامی فنڈمنٹل مشکل لگتی مجھے اس میں خپ بڑی ہے کیوں کچھ ایسی سٹونٹ تھے میرے جو فنڈمنٹل میں فیل ہو گئے تھے لگنید لو نے انٹاپ کر لیا کا دیکھ نیکا ہے برح王 spread آب ڈبل 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 تو کرنا ہے سیٹ کیسے کروں گا بیلنس کے اندر نئی چیزیں ڈالنے ہیں تو کیسے سیٹ کروں گا basic fundamental programming آگئی بیلنس میں پلاس کریں گے تو بیلنس میں پلاس کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں بیلنس is equal to بیلنس پلاس اماؤنٹ یا آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ایک شورٹ نوٹیشن جو آپ کو میں نے بتائی تھی اسی زمانے میں وہ یوں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں compound assignment تو یہ زرہ زیادہ اچھی لگتی ہے اس لئے اسے استعمال کرنے تو یہاں تک سمجھ آگئی بات آتا ہے اب بیلنس کے اندر نئی اماؤنٹ جمع ہوگئی ہے اب یہ نہیں کہ سیٹ ہوگئی ہے یہ اوپر والا فنکشن بڑا زمینہ اسمان کا پڑ گیا ہے یہ بالکل اڑا دے گا پسلی چیز اور نئی چیز دال دے پیلی والی چیز میں نئی والی چیز دال دے آگے چلیں پیسے جمع ہوگئے اوکے جی کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں اور اس میں کیا پچھا ہے set balance get balance credit debit ڈیبٹ کیا ہوتا ہے پیسے نکلوانا پیچھلیں آپ ڈیبٹ کرتے ہیں اگین ہمیشہ کی طرح یہ public ہونا چاہیے کیا اس کی کوئی return type ہوگی میں پیسے نکلوانا رہا ہوں تو مجھے کچھ بلے گا ڈبل کیوں آپ رہو بار بار میں یہاں آئے اوپر کیونکہ اس کی جو balance بیلنس وہ double type اس لئے مجھے بار بار ڈبل رکھنا پڑے گا ہر چیز میں ڈبل رکھنا پڑے گا میچے آئے دوبارہ ڈبل کرنے کے بعد کیا کروں گا اس کا نام رکھوں گا اچھا سا ڈیبٹ اور پھر مجھے اس کے بدلے میں کچھ اس سے کچھ دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے اس سے نکلوانا ہے اس لئے مجھے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اب بہت سادہ سے ایک بینک بنا رہے ہیں اس کا ساری کمپلیکسٹیز نہیں ہیں ابھی ہم آگے پڑھیں گے اے ٹی ایم کی کیس ٹیڈی آپ کی بک میں موجود ہے اس کو پورا پڑھیں گے تو اسے ہمیں وزید ذرا آگائی ہوگی کہ اچھے اچھے ساکٹر کس طرح بنتے ہیں بانا پبلک ڈبل ڈیبٹ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل آپ کتنے پیسے کی مانا جاتے ہیں ایٹی میں جاتے ہیں تو آپ پتاتے ہیں کتنے پیسے ہو سکتے ہیں آپ مانو کر ساکتے ہیں ٹھیک میں نے بہت اچھی بات کی اس میں پتانا پڑے گا گھڑ تو we have to tell کہ how many amount I am going to with draw تو وہ کیا ہوگی double again double ہوگی اور وہ amount اس کا نام amount اپنے ذرا اچھا لگتا ہے دیکھیں اب یہ function ایسا ہے یہ ایک عجبوری function ہے اس کا میں دیتا ہوں گا آپ سے دیتا ہوں گا آپ سے دیتا ہوں گا کہ کتنے پیسے نکمال نے یہ بتا دو اور بدلے میں اتنی پیسے میں دیتا ہے تو اس کی return type بھی ہے اور اس کی input بھی ہے یعنی کہ arguments بھی لیتے ہیں اور return type بھی دیتے ہیں دو چیز چلیں جی آگے چلتے ہیں اب مجھے میرا آپ سے کوششن ہے اگر میں یوں لکھتا ہوں اچھا میں پیسے نکمال کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کیا مجھے مجھے کیا سارے مات بولیں جیسے پوچھوں گا وہ بتا ہے آپ پیسے پوچھوں گا پیسے پوچھوں گا پیسے پوچھوں گا جی یہ فارمولا کیا لگاوں گا جیسے میں نے یہاں فارمولا لگا ہے یہاں کیا لگاوں گا یہاں کیا لگاوں گا تو یہاں آپ بتا ہے ریڈ شیئے پوچھوں گا کیا آپ آپ بتا ہے آپ بتا ہے آپ بتا ہے آپ کی باس겼تیں ایجر bili Francis بیت نہیں باتا میرے بات sten یہ کیسے کیسے کیا کریں گا content is equal to balance minus amount . یہ ترین 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 اس لئے بیلنس مینس کردیا میں نے پہلے مینس کروں گا پھر دوں گا یہ تو نہیں اے ایئی ایئی ایم آپ کو دیتا جائے پیش پیش با تو آپ کی مول دگی رہے اپنے 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 چاہتز دار تھا اور آپ تیل باہر دے اس نے کہا لے تو یہ آپ کو یہ تو کرنا پڑے گا نہیں کہا اچھا اب اگلا کوشٹم میرا آپ کی ایک آن میں زیرو روپیز بڑے ہیں اور آپ نے پھر بھی ڈیبٹ کر لیا ہزار روپے بڑی امیزن بات آپ کی ایک آن میں کسی سے لے کے پاس ہے سے لے کسی کو کسی سے لے دو روپیز بڑی بڑی روپے بڑی روپے بڑی روپے بڑی روپے بڑی روپے بڑی ڈیبٹ کر لیا آپ کھنٹ کر لیا کھنٹ کے لیا آپ یہ لانوں سے لہنے پھنٹ کر دے پھر بڑی‌ٹ کر دے پھر بڑی تک یہ چکر یہاں ہو رہا ہے لیکن ہم نے یہ نہیں کرنے دینا ہے اسے ہماری زیادہ ہے ہم نے کہنا ہے کہ جب بیلنس زیرو ہو تو برائے میرے باہر نہیں یہ کام نہ کرتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے اسے اگر بیلنس زیرو ہو تو اسے بڑے پولائٹ ڈی طریقے سے بتا دینا چاہیے کہ جناب آپ پہلے کچھ لوٹ کریں اس کے بعد نکلوائیں صحیح بڑے پولائٹ طریقے سے اسے بتا دیجئے کہ پہلے کوئی ڈالیں تو پھر نکلوائیں تو درہا اب یہ جو لوجک ہم نے لگانی ہے ایف ایلس کی مدد سے ایک کیسے لگائیں گے یہ درہ سوچیں ایف بیلنس is equal to zero then do nothing else do these things that we have written here اگر بیلنس زیرو تو کچھ نہ کرو ایک اور بات اس میں کمپیکسٹی ہے ایک تھی ہوگے کہ بیلنس زیرو ہوگا اس کا سرک لیے اس کے سنور پہ جائے آپ سے پاس کمپیکسٹی ہے اور آپ نے کمپے دو ہزار کی ایسا بھی ہوتا ہے پھر کیا کرے امانٹ بیلنس زیادہ ہو جائے تو ایک ایک ہی ایف ایس لگائینا تو کافی ہو جائے جائے کیوں موسیقی 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 ٹھیک ہو گے جی اچھا یہ ایک تھوڑا جادو میں نے یہاں بتایا آپ کو جب یہاں کلک کرتے ہیں یہاں اٹھ کے ماؤس یہ پودی پلاس ڈال دیتا ہے اگر آپ یہ لمحی چھوڑی سٹیٹمنٹ ہوتا آپ اس کو توڑ سکتے ہیں جیسے میں نے توڑا دیکھنا آپ اچھا جی بھارا اچھا یہ کام کرتے ہیں اگر اس کے اوپر ELSE لکھنا ضروری ہے کہ نہیں لکھیں گے تو یہ ہر دفعہ یہ کام کر دے گا اس لئے ELSE لکھ دیں اور اس کو ELSE میں کلوز کر دیں اب ٹھیک بات ہو گیا میرے خواب سے لیکن اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے کہ یہ ریٹرن جو ہے یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اب چونکہ یہ چیز ریٹرن بھی کروا رہا ہے تو اس کیس میں کیا ریٹرن کرے گا جب یہ والی condition true ہو جائے گی تو کیا ریٹرن کرے گا ہم اس نہ کرتے ہیں کہ minus one ریٹرن کرا جاتے ہیں ایسی ہی ملعب ایک اپنے اس indication کے لئے کہ جب یہ minus one ریٹرن کر رہا ہے مطلب یہ اس کا balance جائے یہ amount جائے یہ balance سے بڑھی ہے ایک indication ہو جائے گی اپنی ہسانی کے لئے تم کیا کرتے ہیں return ریٹرن ریٹرن minus one ہنس وہ کام جام کر رہے ہیں کر رہے ہیں یادے ٹڑھے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ٹھیک 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 آپ ذری دن آئیں اور ایک نئی class بنائیں یہ class نہیں چلے گی یہ صرف compile ہوگی میں تبارہ سے repeat کرتا ہوں یہ class جو آپ نے بنائی ہے ابھی چونکہ اس میں main function نہیں ہے یہ run نہیں ہوگی صرف compile ہوگی یعنی کہ اس کی .class بن جائے گی لیکن یہ run نہیں ہو سکتی run ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس میں main function موجود ہو تو ہمیں ایک نئی class بنانے پڑے گی جس کے اندر main function ہوتا ہے اس کو ہم driver class بھی کہہ دیتے ہیں ہم اس کا نام دیتے ہیں test account class اس میں main function ڈال دیتے ہیں اور rocket کر دیتے ہیں سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ object بنانا ہے کس class کا account class ورنہ وہ class فضول ہے اس class بنانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک اس کا object نہیں بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے ایک ایک jutنٹ اسی کے لئے جنو اسے نیو اکاون ACT کیا مجھے اس راؤنڈ پریکٹ میں کچھ چیزی ڈالنے کی ضرورت ہے نہیں ابھی پھیلار ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں اچھا آپ سے میرا question اس نے object تو بنا دیا کیونکہ اس نے error نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا اس نے object اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھیک سے بن گیا اب میں اس کے ساتھ سارے وہ کام کر سکتا ہوں جو اس کے ہیں balance set کر سکتا ہوں balance get کر سکتا ہوں amount ڈال سکتا ہوں credit کر سکتا ہوں debit کر سکتا ہوں سارے کام کر سکتا ہوں لیکن مجھے آپ لوگ یہ بتائیے میں نے ابھی شروع میں ایک بات کی دی چھوٹی سی کی یہ جو round packets ہوتی ہیں اس کے مطلب ہے کوئی constructor کال ہو رہا لیکن ابھی کونسا constructor کال ہو رہا میں نے تو ہاں سے منڈا دیا constructor this class which is an account class have no constructors یہ کونسا کال ہو رہا یہ کونسا کال کر سکتا ہے date date آپ کو میں امتال نہیں وہ خود بخود کال ہو جاتا ہے اور وہ 9 argument constructor ہوتا ہے اس کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے جیسے اس کی ہے اسے کہتے ہیں 9 argument constructor اس میں کوئی argument نہیں ہے دیکھیں خالی ہے اور اس کی جو شکل ہے یہ آخری آخری شکل یہ آخری میری شکل اس طرح سے ہے جیسے میں نے یہ بنائی ہے یہ دیکھیں یہ شکل اس کا مدلہ کہ اگر میں کوئی constructor نہیں بھی بناتا تو جاوہ ایک ڈیفارڈ constructor بنا لیتی ہے اور اس constructor کو کال کر لیتی ہے اس کا مدلہ کہ constructor ضروری ہوتے ہیں کال کرنا جب یہ object بنائیں گے تو object کسی constructor کی بیس پر بنتا ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں اب واپس آتے ہیں ادھر اس account class کے طرح میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ account بن جائے account جب object بنے تو اس کا balance پہلے سے set ہو جائے مجھے کوئی function کال نہ کرنا پڑے اس کا balance set کرنے کے لیے تو میں کیا کروں گا میں اس sector کے اندر آنگا اور میں کہوں گا ڈبل balance یاد رکھیں یہ ایک لوکل ویریبل اس لیے اس کی شکل بلیو نہیں ہے میں دوارا تکریٹ کروں سیکٹر کے اندر بھی جو آپ لوکل ویریبل بناتے ہیں وہ لوکل ہوتے ہیں اس کے جو argument میں آپ ویریبل پاس کرتے ہیں کنسٹر کے وہ بھی لوکل ہوتے ہیں اب میں کرنا کہا چاہer ہوں میں اس بیلنس کو سیٹ کرنا چاہer ہوں جب بھی object بنے گا تو یہ بیلنس سیٹ ہو جائے گا مطلب یہ کہ جب بھی آپ بینک پہ جائیں گے پہلی دفعہ تو آپ کا اکاونٹ کھلے گا اور کچھ میں کوئی انہوں پہ پیسے چلے جائیں گے پانچو روپے یا ہزار روپے چلے جائیں گے سمجھے بات تو اب یہ بلا پروسس میں یہاں کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بیلنس 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 یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوگی ہے یہ پرشان ہوگی ہے ہم نے دونوں ناپ شینگ ورمتی ہیں یہ بھی بیلنس ہے یہ بھی بیلنس ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس بیلنس بھی بات پر ہوئے میں تو کچھ سمجھ نہیں آگیا کیا بیلنس ہی میں بیلنس ڈال گیا یہ تو وہ یعنی سائیکل بن گیا بیلنس میں پھر بیلنس ڈال گیا تو اس کو بتانے کے لیے ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے میں دس کی ورڈیوز کر رہا ہوں کہ دس کی ورڈ کہتا ہے میرا بیلنس بیلنس بیلی اس میں تم اپنا ہاتھ جو عمون ٹوڈ یہ میرا بیلنس ہے دس می لیکن اپنی طرح اشارہ کر رہا ہے دس می مجھے میرا ہے میرا جو بیلنس ہے وہ یہ ہے یہ تمہارا بیلنس ہے تم ڈال گوز یہ تمہارا بیریبل ہے یہ برون کلر میں اور میرا بلو کلر میں لیکن جب یوں کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے یہ تم لوکل بیریبل کی بات کر رہے لیکن جب دس کرتا ہوں یہ کہتا ہے میرا ریعترنس پوائنٹ ہوتا ہے اپنی طرفی ہوتا نہیں کہ میرا جو پیلس ہے اس کے لئے تو اپنا پیلس ڈالتا ہے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لئے ورنہ اگر یوں کرنے پا تو ڈیفرینشیٹن نہیں ہوگی اب سمجھا گی پا اس سوری جی اوکی جی یہاں تک میں خلصہ سمجھا گی اب ہدار آتے ہیں دوبارہ اب آپ اپڈیٹ کو بناتے ہیں لیکن یہ دیکھیں جب میں اس کو سیو کروں گا یہ ایرر دے جگا کیوں ہوں ہیرر دیئے اس کے لئے جی بیلس ڈالتا ہے لیکن میں اس کو سیو کرتے ہیں وہ کی نہیں کال ہوتا ہے اس کا آنسر یہ کہ جب آپ اپنا کچھ کنسٹرکٹر بنا لیتے ہیں پھر اس کی پریفنس بڑھ جاتے ہیں پھر پہلے وہ کال ہوتا ہے اس لئے وہ بچارہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ نے کنسٹرکٹر بنایا ہے اس میں تو آپ نے یہاں پہ کچھ ڈال کے بھیجا تھا لیکن یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا یہ کوئی بات آپ کی جو پھلے نہیں پڑھ رہی ہے آپ اپنی بات سے پھر رہے ہیں ہوتا ہے کہ اپنی بات سے پھر رہے ہیں آپ دیکھنے سوچ لیں آپ نے یہاں بتایا تھا مجھے کہ میں بیلنس دیا کروں گا آپ کو اب آپ نہیں دے رہے ہیں دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے جاوہ یہ آپ سے کہہ رہی ہے اکلس پر کام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ بات بھی خطرناک بات اس لئے آپ آپ کی غلطیں انڈگیٹ کرتا رہتا ہے اور آپ کو وارنکس بھی دیتا رہتا ہے دیکھو یہ بات اچھی نہیں ہیں یہ کھائی نہ اچھا ہے یہ بات بلکل بھی خطرناک بات اس لی ہے وہ ریٹ کلر میں کرتا ہے یہ زیادہ خطرناک بات ہے یہ غلط بات ہے اس نے ریٹ کلر میں شو کر دی اس کا مطلب ہے ہمیں اس کو کچھ نہ پوچی دینا پڑے گا دیبل دینا پڑے گا پرز کہ لیتے میں اگر میں ہزار پیسے کام چلا لیتا ہوں اور اپنا بیلنس کلوا لیتا ہوں تو درہ کورسوٹی کے لیے ڈال دیتے ہیں کیا ہے؟ ڈبل تو لگے کا مسئلہ تو یہ مسئلہ تو نہیں اگر پھر بھی پریشانی تو ساتھ ڈی ڈال دے اب صحیح پتہ لگ رہا کہ یہ ڈبل ہے اور فلوٹ ہوتا تو میں ایف ڈال سکتا ہوں ایسا ہوتا ہے؟ چلیں اب تینشن کی بات میرے کال سے اتنی نہیں ہے اب تینشن کی بات نہیں ہے اب آگے آتے ہیں ذرا ہم نے کہا ہے ایک نیا اپڈیٹ بنا لیتا ہوں دو اکاؤنٹ کھلواتے ہیں ایک اور اکاؤنٹ کھلواتے ہیں ایک تیسرا اکاؤنٹ بھی کھلواتے ہیں چلیں دو اور تین میں نے ابھی ابھی عرض کہا تھا کہ ایک کلاس سے آپ لاکھوں اپڈیٹ بنا سکتے ہیں بلکہ کہ میں فارلوپ لگا دوں ابھی فارلوپ کے در میں ایک لاکھ اپڈیٹ بنا سکتا ہوں ایک اکاؤنٹ کلاس کی ایسا ہی ہوتا ہے آپ اکاؤنٹ کھلوانے ہی جاتے ہیں تو آپ ایک نیا اکاؤنٹ بانتا ہے ایک اکاؤنٹ بانتا ہے ایک نیا اکاؤنٹ بانتا ہے تو یہ ہم نے تین اکاؤنٹ کھلوائے ہیں اور ان تینوں میں کچھ نفس رکم ڈال دیتے ہیں یہ لیں اب میں کہتا ہوں اے سی ون اب دیکھیں جادو ہونے لگا جتنے پبلک میں سامنے کریڈٹ ڈیبٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کریڈٹ کرتے ہیں مزید کچھ اماؤنٹ کتنے پیسے ڈالوں اے سی ون میں کتنے پیسے ڈالوں پانچ سو روپے پڑے ہیں اور اے سی ٹو ڈارڈ کریڈٹ اس میں کتنے ڈالوں اس میں ہزار پی ڈال دیتا ہوں اور اے سی ٹری ڈارڈ کریڈٹ اس میں ڈال دیتا ہوں سات سو روپے ویسے سات سو کے چکر ہوتا نہیں اس لئے اس میں پانچ سو ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے تین اکاؤنٹ بنائے ان کا اپڈٹ بنایا پہلے میں ہزار دو ہزار اور تین ہزار ڈالے جب اکاؤنٹ بنایا تھا اور اب میں ان دوبارہ سے آیا ہوں بینک میں جمع کرانے کے لئے پیسے پہلا بندہ آیا ہے جس کا اکاؤنٹ 1 تھا اس نے پانچ سو کرے دوسرے بندے نے ہزار پہ جمع کرے اور ترسرے نے پانچ سو کرے اب آگے چلتے ہیں اس کا بیلنس باولنگ کرتے ہیں اس کا بیلنس بھی تمہارے پاس لیکن یہ آپ کو چیز ریٹرن کرے گا اس لئے آپ یوں کریں کہ بجائے اسی وائریبل میں ڈالیں اسی اسی دسپلی کروا دیں ڈریکٹ ڈسپلی کروا دیں ڈریکٹ ڈسپلی کروا دیں نہیں ڈنٹ لیکن ڈسپلی کروا دیں لیکن یہ طریقہ زیادہ اچھا لگتا ہے درہا سمپل رہتا ہے یہ دسپلی کراتے گا کس کا بالنس دسپلی کراتے گا اے سی ون کا بالنس اب ہم اے سی ٹو کا بالنس دسپلی کراتے ہیں اور اے سی ٹھیکا بالنس بھی دسپلی کراتے ہیں تو اے سی ٹو اور اے سی سی اب پیسے نکلواتے ہیں بلکہ اس وقت تک جو بھی چیز ہوئی ہے چلا لیتے ہیں پہلے کا بالنس ہے پندرہ سو اچھے ایک منی در آئیں پہلے میں جب میں نے ایک آنٹ بنایا تھا تو میں نے ہزار پیٹ ڈالے تھے پھر بعد میں میں نے پانچ سو مزید ڈالے تو پہلے کا بالنس آرہ ہے پندرہ سو روپے ٹھیک ہے نہیں دوسرے میں میں نے ڈالے تھے آہ سوری دوسرے میں نے ڈالے تھے دو ہزار روپے بعد میں میں نے ایک ہزار مزید ڈالا تو اس کے آرہیں تین ہزار روپے اس میں ڈالے تھے تین ہزار اور پھر دوبارہ میں نے ڈالے پندرہ سو تو پہلے سو روپے ہمارے موجود ہیں اب ہم کرتے ہیں ڈیبٹ چلیں جی ac1.debit اور میں نکلواتا ہوں اس میں کتنے پڑے ہیں ac1 میں پندرہ سو روپے پڑے ہیں تو میں نکلواتا ہوں دو ہزار پی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دو ہزار پی سے نکلواتے ہیں چلیں ایسی نکلواتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ہمیں دے گا ویسے کچھ لیکن ہم اس کے ساتھ کچھ کر نہیں رہے کہتے ہیں sorry your account exceed from your current balance your amount exceed from your current balance ٹھیک ہو گیا یہاں تہر کلیر ہوں سارے تو مطلب یہ کہ ہمارا چھوٹا سا بینک بن گیا آج جس کے ساتھ ہم کچھ کھوڑا بہت کام کر سکھ یہ آنڈر کلیر نا سارے کے سارے اب جب ہواپس آتے ہیں اچھا اس کا ایک built-in ایک function اس کا نام ہوتا ہے to string یعنی کہ public یہ ایک method ہوتا ہے to string یہ method ابڑا مجھدار کسان کا method ہے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کے لئے آپ کو جب آپ print کراتے ہیں مثلا فرض کر لیں کسی object object کے variable کو print کراتے ہیں تو اس کی information display کرے گا مثلا میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں کرتا ہوں return کر دو return کر دو مستان کہ ہم نے ایک method یہاں بنا لیتے ہیں اب میں جادو کرنے لگا ہوں پلیز دعان سے دیکھئے کوئی جادو سیکھنے کے لیے دعان سے بیٹھنا پڑتا سوچنا پڑتا بیتے دیکھیں میں یہاں پہ آئے اور میں نے right mouse click کیا اور میں گیا اور پھر چلے گا اور پھر چلے گا اور پھر چلے گا سورس میں پھر ہی تر آیا چلتے 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 یہاں پہ ایک method مجھے لگ رہا ہے generate getter and setter اس پہ جب click کیا اس نے کہا باقی تو آپ نے بنایا گیا ایک balance کے لیے آپ نے getter and setter بنایا پہلے تھا ہم نے بنایا تھا set balance get balance کہتا ہے آپ اکاؤنٹ کے لیے بنایا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے میں بنا دیتا ہوں جادو کر دیتا ہوں میں نے کہا کر دو بھئی اوکے کیا اس میں یہ لیں آپ کے لیے getter and setter function حاضر ہے get get account number یہ اس کی return type کیا تھی integer account number integer میں تھا اس لئے اس کی return type int رکھی اس میں اور set account number میں دیکھیں اس نے کتنے زبردست طریقے سے ساری چیزیں بنا دی ہمیں اب ہمیں در آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب بھی یہ function کال ہو تو ہمیں ایک اس کا account number بتا دیں ہم کہتے ہیں get یا یوں لکھنے my account number is اس کا نام کیا تھا اس کا اپنا نہیں ہے کہ اس کے اباؤ اعداد سے آیا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کو سیو کرتے ہیں اور در آتے ہیں اپنی کے ایک میں نے عجیب و غریب کام کرنے لگا ہمیں دیکھیں system .out .print ln ac1 ختم بات میں نے کوئی function نہیں کارl کیا میں نے صرف اس variable object variable کا نام پرنٹ کرا دیئے عجیب لگتی ہے نا بات لیکن جب اس کا چلائیں گے تو دیکھیں کہ automatically اس object کا two string function کارl ہوگا دیکھیں وہ کہہ رہا 0 کیوں شو کریں کہ ہم نے سیٹ نہیں کیا ہم اوپر آتے ہیں تمہارا سے پر ان سب کے اکاؤنٹ بھی سیٹ کرتے ہیں ac1.set اکاؤنٹ نمبر ہاں جی پتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا کر دیتے ہیں 123 ac1.set اکاؤنٹ نمبر اس کا کر دیتے ہیں 345 اور sorry ac2 ac2 اور اس کے علاوہ تیسرے کا بھی سیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں سے کافی کر لیتے ہیں اور اس کو چینج کر لیتے ہیں اس کا کر دیتے ہیں 456 ٹھیک ہو گیا اب اس کو چلاتے ہیں my account number is 123 یہ کس کا کار ہوتا ہے ac1 دوبارہ نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ سب کے کارل کراتے ہیں account number یہ to string method کیوں ہوتا ہے یہ object کے بارے میں basic information دیتا ہے یہ کسی بھی object کے بارے میں basic information دیتا ہے اگر میں یہ to string function کارل نہ کروں میں واپس آتا ہوں اور میں نے اس پورے function کو select کیا اور select کرنے کے بعد میں نے ctrl, shift اور یہ bracket تو بھائی اس کے بعد یہ کسی بھی کسی بھی کسی بھی کچھا ہے کمنٹس ، ٹھیک ہے جب ہی پریکٹ کریں گے تھی یہ سارے فٹم اب واپس آتے ہیں دمانا چلا جاتے ہیں عجیب و غریب چیز بھی کار دی کجھا سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیا اس نے شاہد اس کا میموری ادرس کی پرینٹ کرا دی ہے دیکھے اٹھے در ریٹاپ 6F54C088 چاہی کسی بھی نہیں آئی مجھے بھی نہیں آئی مجھے لگے نیسے میں مینینز کارٹون دیکھ رہا ہوں مینینز دیکھیں آپ لوگوں کو بھی کارٹون دیکھیں مینینز مینینز نہیں دیکھیں کس طرح کے بچے ہیں آپ میں نے دیکھیں تو آپ نے دیکھیں دوبارہ میں در آئے میں نے اس کو سلیٹ کیا اس کو درہ ختم کر دیتے ہیں اب میں اپنی مرضی سے information display کر رہا ہوں میری مرضی ہے کہ میں کیسے کر رہا ہوں تو جب آپ نے مرضی سے کارنا چاہتے ہیں تو اس two string function کو آپ override کر لیتے ہیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی جی تو آپ چونکہ میں اپنی مرضی سے کار رہا ہوں تو میں دیکھیں اس concept کو گیتے ہیں overriding ابھی نہیں بتاؤں گا یہ کیا ہوتی ہے یہ درہا آکے چل کے بتاؤں گا اس concept کو overriding کرتے ہیں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا یہاں تر کتنے لوگوں سمجھ میں آگے یہ کہانی ساری اب آپ پو ساتھیں کہ ہماری کچیزیں رہ تو نہیں یہ نہیں اس میں ساری ساتھ نے کور کر لی لیکن ایک چیز چھوٹی سی رہ گے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں واپس آئیں در کنسٹرکٹر کی بات رہ گے چھوٹی سی ہم نے کنسٹرکٹر بنایا تھا یہ والا اس کنسٹرکٹر کہتے ہیں وان آرگومنٹ کنسٹرکٹر اس میں ایک ہی آرگومنٹ ہے ہم جتنے مرضی آرگومنٹ ڈال سکتے ہیں ہم نے ایک اکاؤنٹ نمبر بھی بنایا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک نیا بناتے ہیں کنسٹرکٹر کہ جس کے اندر اکاؤنٹ نمبر بھی ہم انیشلائز کر سکیں نہیں یہ جو کنسٹرکٹر نیچے میں نے بنایا ابھی ابھی یہ دو چیزیں انیشلائز کرتے ہیں instead of one why the forward constructor will only initialize the balance this one initialize two things the balance and a call number both جی کر سکتے ہیں لیکن ایسے جان کے بنایا ہے یہ اسے کہتے ہیں یعنی کہ کنسٹرکٹر ڈیفرنٹ طرح کی ہو سکتے ہیں آپ کی پرگرام کے اندر یہ کنسٹرکٹر کچھ اور کام کر رہا ہے یہ ایک چیز کو انشلائز کر رہا ہے اب ذرا چلاتے ہیں ہم اسے رکھ کرتے ہیں کہ ادھر آتے ہیں اور ٹیسٹ میں اور ایک کنسٹرکٹر بناتے ہیں جو کہ دو چیزوں کو استعمال کر رہا ہے یہاں پہ آئے اور ہم نے کہا اور اس کے اندر آپ بتائیے کہ ایک کو ہم کرنے کے سب سے پہلے بیلنس اور دوسرا کیا کریں گے اکاؤنٹ نمبر تو اکاؤنٹ نمبر کر دیتے ہیں اب اس میں دو چیزیں انشلائز ہو رہی ہیں اور اگر میں یہاں پہ آکے سوری یہ ذرا یہاں پہ غلط ہو گیا اور اگر یہاں پہ آکے میں اس کو پرنٹ کراتا ہوں اسی فور کو تو یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر ڈسپیئے کر رہے ہیں لہٰذا ہمارے پاس اب دو طرح کی کنسٹرکٹر رہا ہو گیا دونوں اور لوڈڈ کنسٹرکٹر ان کو کہتے ہیں اور لوڈڈ کنسٹرکٹر اور لوڈڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نام تو سیم ہے لیکن ان کے آرگومنٹس ڈیپرنٹ ہیں ایک اور لوڈڈ میتھڈ بھی ہوتا ہے سب کی اکاؤنٹ نمبر ڈیپرنٹ شو ہو رہا ہے تو سمارائز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے واپس آکے اب آپ نے کرنا کیا ہے گھر جا کے آپ نے یہ کلاس بنانی ہے سرکل اس کا ریڈیس بنانا ہے کلر بنانا ہے سرکل کا ایک کنسٹر ہوگا جس میں کوئی چیز نہیں ہوگی ایک وہ کنسٹر ہوگا جس میں ریڈیس ہوگا ایک وہ کنسٹر ہوگا جس میں ریڈیس ہوگا اور کلر ہوگا گیٹ ریڈیس، گیٹ کلر، سیٹ ریڈیس، سیٹ کلر گیٹ ایریہ ٹھیک ہے اور دوسری یہ کلاس مانی ہے اس کی آپ نے مین کلاس بھی لکھنی ہے اور اس کی بھی آپ نے ڈیٹ کلاس year, month, day اس میں ہوگا اس جس وریابلز ہوں گے year, month, day اور اس میں سارے ہی ہوگے سیٹر گیٹر فنکشن دفتر اگر فنکشن ایسا آسان سے یہ اپنے خود کرنا ہے next time میں چیک کروں گا پہلے یہ اور پھر آگے کلاس پڑھاؤں گا اگر اس میں نہیں پنایا گا پھر آگے کلاس پڑھاؤں گا کل کل تک اگر آپ نے دو پرگیامنا پنایا چھوٹا چھوڑے پرگیام جو ابھی میں نے کیا پورا چھوٹا چھوڑے پرگیام بنایا یہی ہیں جو نہیں پنا کر لائے گا اس کو میں کلاس سے باہر کر دوں گا تو لہذا یہ کام کرنا پڑے گا مزید کی بات ہے کہ کل میں آئی نہیں رہا کل میں چھوٹی میں کل کلاس نہیں ہوگی میں اسی مزاق کر رہا تھا کل کلاس نہیں ہوگی بھائی کل میں چھوٹیوں میں جارہا ہوں میں دو تین تین کی چھوٹیوں میں جارہا ہوں تو اب ہم اگلے ہفتے ہی ملگا دوں گی ہماری ٹھوٹی آپ نے کرنا کیا اب اس ہفتے کہ سن لیں آپ کو میں ایک اسائنمنٹ دوں گا اس افتے کرنے کے لئے جو کہ اسی طرح کی ہوگی جو میں نے آج کلاس پڑھائی آپ یہ دو سوال بھی اسائنمنٹ کا ایسے ہی سمجھیں ٹھیک پلاس اس کے ساتھ کچھ مزید لگا دوں گا آپ سوال تو آپ کو کرنے پڑھیں گے اسائنس کے اور یہ میں چیک کروں گا بقیدت ہو پرانی اسائنمنٹ آپ کو مل جائے گی ہوا کافی لمبی چھوڑی ہوگی تو اس کو دیکھیں کہ کیسے چیکنگ میں کرنا ہے اس کے طرح میں بائی بائی لوں اس کا چیک کرنا اس کو بہت مشکل ہو جائے گا میرے میں کتنے کوششن ہیں تھے اس کے جی چالی سکھتے ہیں دیکھیں 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 دیکھیں